اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی پروازوں کی آمد گھٹانے کا فیصلہ کر لیا کیا امراض سے آنے والی پروازے بھی گھٹائی جائیں گی تفصیلات سامنے آگئیں مراتی ریاست میں وزٹ ویزے والے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں اہم تفصیلات سامنے آگئیں امراض کی پہلی خاتون میکینک پر قسمت مہربان شیخ محمد بن زید نے فون پر رابطہ کر کے اپنی گاری ٹھیک کرانے کی خواہش ظاہر کر دی اب لاہور سے دبائی کے لیے سستہ سفر ممکن ہو گیا سیرین ائر نے چھ مئی سے لاہور تا دبائی پروازے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ابودہبی میں سوشل میڈیا اسٹار نے حد رفتار کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی دو سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی وجہ سے گرفتار بھاری جرمانہ اور قید ہو گئی تفصیلات کی جانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی پروازوں کی آمد گھٹانے کا فیصلہ کر لیا کیا امراض سے آنے والی پروازے بھی گھٹائی جائیں گی تفصیلات سامنے آ گئیں پاکستان سیول ایوییشن کی جانب سے اس ہفتے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پانچ مئی سے بیس مئی تک بین الاقوامی پروازوں کی گنتی اسی فیصد تک محدود کرنے کی تجویز زیر بحث آئے گی تاکہ پاکستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے میں مدد مل سکے تاہم امراض میں مقیم وہ پاکستانی جو رمضان کے آخری دنوں اور اید الفطر کے موقع پر پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے پاکستانی میڈیا کی مطابق ایک امراضی ائرلائن نے رمضان کے آخری دنوں اور اید الفطر کے دوران پاکستانی حکومت سے زیادہ پروازیں چلانے کی اجازت مانگی ہے اس کے علاوہ ترکی ہنگری اور یوکے ائرلائنز بھی پاکستانی سیول ایوییشن سے پروازوں کی گنتی بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں تاہم اس اجلاس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا چونکہ امراض میں کرونا کی وبا قابو میں ہے اس لیے وہاں سے فلائٹس کی گنتی کم کیے جانے کے امکانات کم ہیں البتہ زیادہ کسیس والے ممالک سے پروازوں کی گنتی گھٹائی جا سکتی ہے ابو تحبی میں سوشل میڈیا اسٹار نے حد رفتار کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی دو سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی وجہ سے گرفتار بھاری جرمانہ اور قیت ہو گئی تفصیلات کے مطابق ابو تحبی میں سوشل میڈیا کی ایک مشہور شخصیت نے حد رفتار کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی یہ نوجوان ابو تحبی کی سڑک پر دو سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاری چلاتے پکڑا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ نوجوان کو بھی توفانی رفتار سے ڈرائیونگ کی ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر سزا دی گئی ہے بھدابی پولیس کے مطابق ملزمان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ہونے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا جس میں سوشل میڈیا سٹار سڑک پر انتہائی تیز رفتاری سے گاری چلا رہا تھا جو کہ بنائی گئی ویڈیو میں دو سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ ظاہر ہو رہی تھی پولیس نے نوجوان برائیور اور اس کے ساتھ ہی کو گرفتار کر لیا دونوں پر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا جہاں خطرناک ڈرائیونگ کرنے اور اس کی ویڈیو فلم بنانے پر ملزمان کو تین تین محقیق کی سزا دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک ایک لاکھ درہم جرمانہ بھی آئیت ہوا ہے مراتی ریاست میں وزٹ ویزے والے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں اہم تفصیلات سامنے آگئیں یو اے ای میں وارس ایپ پر وائرل ہونے والے ایک پیغام نے وزٹ ویزے پر آئے ہزاروں افراد میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اب وزٹ ویزے والے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں یہ پیغام کچھ اس طرح سے تھا راس الخیمہ حکومت کی طبی مرکز میں وزٹ ویزے پر آئے افراد کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے بس اپنا پاسپورٹ اور ویزا دستاویز ساتھ لائیں اور ویکسین لگوا لیں پہلے سے ریجسٹریشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس وارس ایپ پیغام نے وزٹ ویزا ہولڈرز کو خوش کر دیا تھا کیونکہ اس پیغام کے ساتھ وزارت سہت کا ویب سائٹ ایڈرس بھی دیا گیا تھا تاہم آئیوسی کے خبر یہ ہے کہ یہ وارس ایپ پیغام سراسر جالی ہے دوبئی میں وزٹ ویزا پر آئے منموہن سنگھ اور ان کی بیوی ستندر کور بھی اس پیغام کو پڑھ کر خوش ہو گئے تھے دونوں میاں بیوی فوری طور پر ایک گھنٹے کی ڈرائف کے بعد راسل خیمہ ہیلتھ کیئر سینٹر پہنچ گئے جہاں انہیں سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا تب اس نے پوچھا کہ کیا آپ وزٹ ویزا پر آئے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وزٹ ویزا والوں کو یہ سہولت میں اثر نہیں ہے کئی لوگ ووٹس ایپ کے جالی میسج پر یپین کر کے پہلے بھی آ چکے ہیں جنہیں واپس بھیج دیا گیا ہے وزارت سہت کے جانب سے بھی اس معاملے پر وضاحت آ گئی ہے کہ امراض میں ویکسین کی سہولت صرف مقامی باشندو اور رہائشی ویزے پر مقیم افراد کو حاصل ہے اب لاہور سے دبائی کے لیے سستہ سفر ممکن ہو گیا سیریل ایئر نے چھ مئی سے لاہور تا دبائی پر واضح شروع کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق دبائی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی خوشی کی خبر آ گئی ہے سیریل ایئر نے لاہور تا دبائی پر واضح کا اعلان کر دیا ہے نیجی ائر لائن کی انتظامیہ کے مطابق 6 مئی 2021 سے لاہور سے دبائی کے لیے پر واضح شروع ہو جائیں گی لاہور اور دبائی کے درمیان ہفتے وار تین پر واضح چلائی جائیں گی واضح رہے کہ گزشتہ ماہ اپریل میں سیریل ایئر نے امرات کے لیے پروازے شروع کر دی ہیں اس فلائٹ آپریشن کا آغاز اسلام آباد سے شارجہ کے روٹ کے ذریعے ہوا ہے سیریل کی ہر ہفتے اسلام آباد سے شارجہ کے درمیان تین پروازے روانہ ہوا کریں گی جبکہ 6 مئی 2021 سے لاہور اور دبائی کے درمیان بھی ہفتے وار تین پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سیریل ایئر کے چیف ایگزیکٹیف محمد صفدر خان نے خلیش ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیریل ایئر کی جانب سے مزید بین الاقوامی مقامات کے لیے بھی پروازے چلائی جائیں گی امرات کی پہلی خاتون میکینک پر قسمت مہربان شیخ محمد بن زید نے فون پر رابطہ کر کے اپنی گاری ٹھیک کرانے کی خواہش ظاہر کر دی تفصیلات کے مطابق پچھلے دنوں خلیش ٹائمز کی ایک خبر بہت مشہور ہوئی تھی جس میں امرات میں اپنا موٹر گاریوں کا پہلا گیراج کھولنے والی خاتون بودی المتروشی کا ذکر تھا بودی المتروشی پہلی امراتی خاتون ہے جو اپنے گیراج میں خود ہی گاریاں ٹھیک بھی کرتی تھی اس کا ایسا چرچہ ہوا کہ ابودھابی کے ولی حید اور امراتی مسلح فاج کے ڈپتی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید علیان نے بھی اس سے فون پر رابطہ کر لیا ہے شیخ محمد نے بودی کی تعریف کی کہ اس نے ایسے شعبے میں قدم رکھ دیا ہے جہاں پر ہمیشہ مردوں کی اجارہ داری تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک امراتی خاتون گانیوں کی رپیئرنگ کا کام سیکھ سکتی ہے خلیش ٹائمز کے مطابق بودی اس وقت حیران رہ گئی جب اسے پتا چلا کہ اس سے فون پر بات کرنے والا کوئی عام کا حق نہیں بلکہ ابودھابی کے ولی حید شیخ محمد بن زید علیان ہے اس ٹیلی فونک باتچیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں شیخ محمد بن زید خاتون مکینک کو اپنی کار رپیئرنگ کی ورکشاپ کھولنے پر مبارک بات دیتے ہیں جس کا نام آئی میکس کار سرویس ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس سے اپنی گاری بھی ٹھیک کرانا چاہتے ہیں یہ بات سن کر بودی خوشی سے مسکرہ اٹھی ولی اہد نے اس سے مزید کہا کہ ہمیں آپ جیسے لوگوں پر فقر ہے اور ہم آپ کی اس جدو جہد میں آپ کے اس کام کو سراتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ